اسلام علیکم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میں اس میں جو ہے آپ کیک ڈیکوریشن چکانا چاہ رہا تھا کچھ کیونکہ نوزل کی سریز ایک چل رہی ہے آپ لوگوں کے لیے بگنرز کے لیے لیکن میں نے تھوڑا سا اس میں ایک کیک بھی بنا دوں جس میں جو ہے کچھ نوزل میں نے جو ابھی لاسٹ ویڈیو بنائی ہے اس میں کس طریقے سے استعمال کیا ہے وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اچھا چلے ٹھیک ہے یہ تو میں آپ کو بیکگرانڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کیا چل رہا ہے کہ آئسنگ کر رہا ہوں اس کی بھی ویڈیو میں دال چکا ہوں لیکن کچھ سوال دو سوال بہت زیادہ ہم ریپیٹ ہو رہے ہیں وہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو بتا سکوں ایک تو کہ سر میری ویپ کریم جو ہے ہینڈل نہیں ہوتی میلٹ ہو جاتی جلدی کیا کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے تو اس کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ویپ کریم جو ہے اس کے کچھ اصول ہیں جو کہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہوئے ہیں وہ میں ویڈیو کے لنک دال دوں گا لیکن یہ ہے کہ اس میں پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں جو بھی کریم ہوں نون ڈیری چاہے وہ آپ انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش نیپال کہیں پر بھی جو ہے آپ نون ڈیری ڈیوز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ایک میتھڈ ایک ہی ہے سب کو بیٹ کرنا ہے لیکن جو ہے آپ کی کریم میں آئس کرسٹل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آئس کرسٹل ہوگا تو وہ جیسے ہی ویپ ہوگی اس کی تھوڑے درباد جو ہے وہ لیکوڈ ہونا شروع ہو جائے گی لیکوڈ ہونے شروع ہو جاتی ہے تو یہ میک شور کریں کہ جب بھی آپ ویپ کرنے لگیں اس کو سٹور تو آپ نے فریزر میں ہی کرنا ہے برف جمع کے رکھنا ہے مہینے سیٹین میں لیکن جب آپ نے ویپ کرنی ہو تو اس کو ایک دن پہلے آپ جو ہے فریج میں ڈال دیں تاکہ جو ہے وہ ہو جائے یا تو اس کو جب ویپ کرنا ہو تو اس کو ایک دو گھنٹے پہلے روم ٹیمپریچر میں رکھیں تاکہ وہ اس کی آئس ختم ہو جائے دین جو ہے آپ اس کو لیکوڈ فارم میں جب ہو تب اس کو بیٹ کریں اور ایک اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا جو بیٹ کرنے وہ آپ کا جو باول آپ جو بھی سلیک کریں گے اس کی ٹوینٹی پرسنٹ سے ایکسس نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ زیادہ سی بات ہے جب ویپ ہوگی تو پھر وولیوم بڑھائے گی ہم کیا کرتے ہیں ہم جہاں باول چھوٹا لیتے ہیں اور زیادہ ڈال دیتے ہیں تو وہ بیٹر بھی آپ کا جو ہے اوور جو ہے مطلب اوپر تک اس کی فل ہو جاتی ہے یا تو بلکل ہی جو ہے بیٹر کی جو ویسک ہوتی ہے وہ بلکل کریم کو ٹچ بھی نہیں کر رہی ہوتی ہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا ہو کہ ڈال دیتے ہیں ہاتھ جو ہے آپ کی بیٹر تک جو ہے جو اس کی ویسک ہے وہ ڈپ ہوئی بھی ہو اسکریم میں ٹھیک ہے اچھا اور کوشش کریں کہ کیم جو ہے آپ کی وہ اچھی قوالیٹی کی ہو اس میں جو ہے اس کی اچھی ہو اس کا ٹیسٹ اچھا ہو یہ بھی میٹر کرتا ہے اور سیکنڈلی آپ کی جو بیٹر ہے وہ اچھی قوالیٹی کا ہونا چاہیے وہ اچھی پاور کا ہونا چاہیے تب ہی جو ہے وہ اتنی آسانی سے اس کو وپ کرنے میں ہیلپ کرے گا ٹھیک ہے ایک یہ سب سے مین ٹپ تھی کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آئس کرسل نہیں ہونی چاہیے اور سیکنڈی کہ جب آپ اس کو بیٹ کریں اس کو وپ کریں تو وپ کرنے کے بعد اس کو آپ ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریج میں چل کر دیں اس کو چل کرنے کے لیے رکھیں ایک دم جب یہ تھنڈی ہو جائے تب اتنا ہی نکالیں جتنی آپ کو یوز ہو چاہے پائپنگ کریں یا آئسنگ کریں آپ اتنے ہی باؤل میں نکالیں جتنا آپ کو اس وقت یوز کرنا ہو زیادہ نکالیں گے ایک ٹائم پہ آپ نے زیادہ کریم نکال دی باؤل میں اور استعمال آپ نے تھوڑا سا کرنا ہے تو وہ جو ہے روم ٹیمبریچر میں ایک دفعہ آ گئی اس کریم کی تھندک ختم ہو گئی دن دوبارہ سے آپ اگر اس کو بیٹ کرنے کوشش کریں گے تو می بھی پوسیبل اگر زیادہ گرمی ہے تو کریم بیٹ نہیں ہوگی اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سی ایک ٹپ دے دوں دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں اس میں فلاور میں میں تھوڑا سا نیچرل ٹچ دینے کے لیے اس کی جو آئسٹ پیٹل ہوتے ہیں وہ جو ہے گرنے کے فارم میں ہوتے ہیں وہ مرجھانے کے فارم میں ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سے شیپ آؤڈ ہو رہا تھا تو نیچرل جوڑا سا ٹچ دینے کے لیے میں نے یہ کریم ہلکی سی پائپنگ میں نکال کے اس کو شیپ دیا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ کہ بہت ہی ایزی کیک ہے یہ اور آپ بنا سکتے ہیں اچھا دوسرا سوال یہ بہت آ رہا ہے کہ سر کونڈینٹ ٹاپرز جو ہیں وہ لگاتے ہوئے وپ کریم میں کیسے صحیح رہتا ہے آپ کا ہم جب لگاتے ہیں تو وہ سلپ ہو جاتا ہے یا پھر میلٹ ہو جاتا ہے دیکھیں ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں جو وپ کریم میں ایک اور بہت اچھی چیز یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اوور وپ کریں گے تو اس میں جو ہے یہ اور ٹائٹ ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اس کے اندر ڈرائنس آتی جائے گی اس کے اندر سے مویشٹر ختم ہوتا جائے گا وہ ایسے تو وپ کریم کے لئے اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ آپ کے موہ میں جو ہے وہ اپنے ڈرائے ڈرائے سے کریم آئے گی لیکن اگر آپ جو ہے اس کو فونڈینٹ کے لئے کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے تھوڑی سی ڈرائنس آئے دین جو ہے آپ اس کو پلاس یعنی آئسنگ کریں گے کیک کو اور بہت اچھے سے چل کرنے کے بعد آخر میں جب آپ نے کسٹرمر کو ڈیلیور کرنا ہو تب آپ ٹوپرز لگائیں گے اور اس میں بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ جب بہت زیادہ آپ کے کنٹری میں یا آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں پر جو ہے گرمی زیادہ ہے ہیومیڈیٹی زیادہ ہے تو آپ ٹوپرز والے کیک نہ لیں اور ٹھیک ہے آپ جو ہے فل فونڈینٹ میں لیں یا تو پھر جو ہے نورمل آئس کیک لیں کیونکہ جب ہم فریج میں ڈالتے ہیں کیک کو ٹوپرز کے ساتھ تو یہ یاد رکھئے کہ ٹوپرز میں ہوتی ہے آئسنگ شوگر یعنی فونڈینٹ یا گم پیسٹ آئسنگ شوگر سے بنتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے پھر ساری جو ہے آئسنگ جیسی بہار آتی ہے تو آئسنگ شوگر میں ہیومیڈیٹی آتی ہے اور وہ پھر پانی چھوڑ دیتی ہے تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہو جاتی ہے ہم سے تو اس کو یاد رکھئے گا ٹھیک ہے امید ہے یہ دو چیزیں جو ہے میں نے آپ کو کلیر کر دی ہوں گی اور یہ کیک بھی پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو اس کو ضرور لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کر کے مجھے ضرور بتایا کریں اور کمنٹ کر دیا کریں آپ لوگ شیئر کریں سبسکرائب ضرور کریں میرے پاس کیوں نوٹیفکیشن نہیں آرہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ